اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں صدرامیر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں خزانہ خالی مگر جیب ہونی چاہیے بھاری پشاور میں سرکاری ملازمین کے بعد افسران بھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ لیے سڑکوں پر نکل آئے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس دیوار بن گئی نا صرف آنسو گیس کے شیل برسائے بلکہ وارٹر کینن سے مظاہرین کی دھلائی بھی کر ڈالی متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے شہاب الرحمن کے رپورٹ دیکھئے خیبر پختل خواہ کے زیلی محکموں کے افسران وادے کے مطابق تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر سیخ پا نکل آئے سڑکوں پر اور خیبر روڈ کو بند کر دیا مظاہرین نے ریڈ زون کی خلاف ورزی کی تو پولیس نے کیا کمانڈو ایکشن آنسو گیس اور وارٹر کینن سے مظاہرین کو منتشر کیا احتجاجی افسران کا موقف ہے کہ سیکیٹریٹ ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا مگر زیلی ملازمین کو نظرانداز کیا گیا ملازمین نے کہا کہ پولیس تشدد اور گرفتاریہ ان کا راستہ نہیں روک سکتی حق ملنے تک وہ آرام سے نہیں بیٹیں گے کیمرمن زکاولہ کے ساتھ شہاب الرئیمان سما پشاور اور اسلامباد میں لڑکی اور لڑکی پر تشدد کے کیس میں نیا انکشاف ہوا بارہ ملزمان نے جوڑے کی دھائی گھنٹے سے زائد ویڈیو بنائی بلیک میل کر کے سوا گیارہ لاکھ روپے سے زیادہ بھتا لیا عدالت نے مزید چار روزہ ریمان پر ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا تفصیل جانیے نور الامین دانش کے رپورٹ میں ای الیون کے فلیٹ میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد اور نازیبہ ویڈیو کے کیس میں آئے روز نیا سے نیا انکشاف بارہ ملزمان لڑکی کو بھرانہ کر کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے لڑکے اور لڑکی کی دو گھنٹے سے زائد ویڈیو بنائی سرکاری وکیر نے اندارت میں سب بتا دیا چار روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عثمان مرزا سمیت چاروں ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ وکار گونل کی عدالت میں پیش کیا گیا متاثرہ لڑکی اور لڑکے کا وکیل بھی عدالت میں پیش بتایا سیکورٹی وجوہات کے باعث مدعی پیش نہیں ہو سکے ٹیٹر ریکاوری کے لیے ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی صدا کی عدالت نے استفسار کیا کہ اب تک ٹوٹل کتنے دن کا ریمانٹ لیا جا چکا ہے سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزمان کا اب تک چھے روزہ جسمانی ریمانٹ لیا جا چکا ہے مرگزی ملزم عثمان مرزا سے دو ممبائل اور پسٹل برامت کیا گیا مدعی جوڑے کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے ملزمان نے متاثرہ لڑکی اور لڑکے سے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے وقتن وقتن بطور بھتھا وصول کیے عدالت نے چارہ ملزمان کو مزید چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا حافظہ باز سے افسوسنا خبر ہے جہاں چھے سال کی بچی کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کے بعد قاتل کر دیا گیا پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر بچی کی لاش بھی برامت کر لی ہے پولیس کے مطابق ملزم نے گھر کے باہر کھیلتی ہوئی چھے سالہ معصوم بچی کو اغوا کیا اور مبینہ زیادتی کے بعد قاتل کر ڈالا بچی کے جسم کے نمونے ٹیس کے لیے لاہور بھیجوائے جائیں گے ابتدائی پوس موٹم میں بچی کے سر اور جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں پولیس کے مطابق صفاق ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ایڈیشنل ڈیوڈی کمیشنر نے مقتولہ کے ورثہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انصاف کا یقین دلایا ہے وفاقی کابینہ میں کون ان کون آؤٹ ہوگا بڑی عید کے بعد بڑے بیمانے پر تبدیلیاں متوقع ہیں کافلیگ ورمکیم اور دیگر اتحادیوں کو بھی وزارتیں دی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں مزید وزیروں کو شامل کرنے پر مشابرت شروع کر دی ہے عید کے بعد کابینہ میں موجود باز وزراء کو گھر بھیجا جا سکتا ہے مسلم لیگ کاف کے رہنماء مونے صلاحے کو وزارت دی جائے گی ایمکیم اور بی اے پی کو بھی ایک ایک وزارت ملنے کی امید ہے ظلفی بخاری کو بھی دوبارہ کابینہ کا حصہ بننے کا موقع ملے گا فیصل وابڑا کی دوبارہ کابینہ میں شاملیت کا انکار نہیں ہے دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں نوے سال پہلے آج ہی کے دن بائیس کشمیریوں نے اسلام اور آزادی کے لیے جانیں نچھاور کی تھی پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے صدر اور وزیراعظم کا یوم شہدائے کشمیر پر پیغام کہا آزادی کا دن دور نہیں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا عثمان خان کی ریپورٹ انیس سو اکتیس کو آج ہی کے دن بائیس کشمیریوں نے جو شمہ جلائی وہ آزادی تک روشن رہے گی شہدائے کے مشن کو ان کے جانشین زندہ رکھے ہوئے ہیں صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدائے کو خراجی عقیدت پیش کیا اپنا آزم دوراتے ہوئے کہا پاکستان حق خود ارادیت کی حصول تک کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے صدر مملکت نے کہا کشمیریوں کی بھارتی قبضے کے خلاف جنگ منصفانہ اور بے لاؤس ہے قربانیاں جلد رنگ لائیں گی وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا بھارتی تسلط کے خلاف جد و جہد بڑی قربانیوں سے عبارت ہے مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے یوم شہدہ پر آل پارٹیز کانفرنس کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ مودی سرکار کے خلاف اور آزادی کے حق میں نارے ریاست کے لوگ اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونیٹی نے ہندوستان نے پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق حق کی خودائرے دیں گے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت سات دہائیوں میں بہادر کشمیریوں کے آزم کو توڑنے میں ناکام رہا حصول آزادی تک مظلوم بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے آزاد کشمیر کا مارکہ سر کرنے کے لیے حکومت بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے وفاقی وزیر مراد سعید نے انتخابی مہم کے دوران مخالفین کو للکار دیا بولے کہ فاروق حیدر انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں دو دن بعد انہی کے حلقے میں جلسہ ہوگا یقین ظاہر کیا کہ پچیس جولائی کو آزاد کشمیر میں تبدیلی کا سورج تلو ہوگا میں سن رہا تھا فاروق حیدر کو اور اس نے مجھے دھمکی دیئے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کشمیروں اور فرسوں آپ کے حلقے بھی میں آ رہا ہوں یہ اللہ کا نظام ہے آج جو سارا ٹپ پر مفرور ہے آپ عساق دار کو دیکھ لیجئے سمدی بیٹے اببہ اس کے بھائی پھر بچے بتیجے سارے مفرور اور استعاری ہیں تو اس لیے ہے کہ آپ کے لئے کچھ نہیں کیا اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آپ ان کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی کہ آزاد کشمیر آ کے فوٹو شاپ تصویر پوش کرنے کشمیر سے اپنی محبت پرانی ہے افغان طالبان دار الحکومت کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں افغان سیکیریٹی فورسز نے قندھار کا قبضہ چھڑانے کے لئے بازار پر بمباری کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان کا ام بگڑا تو پڑوسی متاثر ہوں گے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب مزید افغان مہاجرین کو رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے حکومت کو بڑا چیلنج دے دیا کہا پی ٹی آئی سرکار اپنے پانچ سال میں لیگی دور کی کرپشن کا ایک سکینڈل سامنے لاکر دکھائے جاوید اقبال کو ناکام چیرمن نیپ کہہ دیا نیپ چیرمن جو روز دعوے کرتا ہے کہ اتصاب کا عمل باکستان میں جاری ہے یا کوئی اتصاب نہیں ہے یہ انتقام کی کوشش ہے یہ زبان بندی کی کوشش ہے اس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی مالی فائدے کا الزام تک نہیں ہے تو پھر کیس ہے کیا اگر نیپ کے افسران ڈیٹیل ججمنٹ بیل پر آئی ہے اس کو اگر پڑھ لیں تو اس کیس کی حقیقت پھن پر یہاں ہو جائے گی اتصاب آپ نے کرنا ہے تو ذرا پتہ کریں کہ چینی میں یہ سات سو عرب کیسے کھایا گیا ہے پتہ کریں کہ گندم میں کیا ہوا پتہ کریں دیزل میں بجلی برائی گئی ہے یہ کس نے برائی یہ تو پیٹرولیوم کی پرائیسز کا سکینڈل تھا یہ کیا تھا یہ رنگ روڑ کا سکینڈل کیا ہے ہر ہفتے ایک نیا سکینڈل حکومت کا سامنے آتا ہے لیکن نیپ خاموش ہے کیونکہ نیپ کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا ہے ایک معاملہ بھی کرپشن کا نہیں ملا اس حکومت کو نواز شریف صاحب کے پانچ سال کا ہمارا کھلا چیلنج ہے آپ کو پانچ سال کی حکومت میں کوئی کرپشن سکینڈل ملے ہم ذمہ دار ہیں اور ٹی وی کیمرے لگا کر ان کی تفتیش بھی کی جائے اور یہ کیس بھی جنائی جائے اس ٹیئرمن نیپ کی کارکردگی بتاتی ہے یہ ناکام ٹیئرمن لیکن یہ حکومت کے تابع ہے یہ حکومت کے کہنے پر کیس بناتا ہے سینچن کی قانون میں گنجائش نہیں ہے اور اگر سینچن دینے کی کوشش کی گئی وہیں سے حکومت کی نیت ظاہر ہو جائے گی وزیر مملکت برائے تلات فاروق حبیب کہتے ہیں نون لیگ نے بارہ اور پیپلز پارٹی نے سات بینک اکاؤنٹس چھپائے اور وہ روپے کہاں سے آئے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے بارہ اکاؤنٹس نون لیگ چھپا رہی ہے سات بینک اکاؤنٹس پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے کیا یہاں بھی کوئی جلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پاپڑ والا اور فالودے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیک بیکس اور کمیشن کے پیسے کے لیے استعمال کیا ہے ان کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا جواب یہ دینے سے گریزہ ہے اکاؤنٹس کے اندر آئے پیسوں کا یہ اکرسید یہ نہیں دکھا سکے سائنی ادارے میں آ کر یہ کیوں راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں کیوں آگے یہ حساب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ کروڑوں اربو روپیہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہ جو مارک سیگل کو پیپلز پارٹی پیمنٹس کرتی رہی ہے یہ کہاں سے کرتی رہی ہے کس مقصد کے لیے کرتے رہے ہیں ہمیں یہ ٹرانسپیننسی کی شفافیت کی اور قانون کے بڑے درست دیتے ہیں اب اس کیس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے اکبر ایس بابر کی جتنے الزامات ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ایک بر ایس بابر کا سب کو پتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر یہاں پر آتے ہیں آج بھی اگر انہیں کوئی رپورٹ بنائی ہوگی تو وہ مانگرد رپورٹ ہوگی اور وہ اس رپورٹ کا کوئی سی قسم کا کوئی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید اکیس افراد انتقال کر گئے ایک ہزار پانچ سو نوے نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے فال کیسز کی تعداد انتالیس ہزار چھہسو چوالیس تک جا پہنچی ان سی او سی سربراستد عمر کے مطابق ویکسین لگوانے والے افراد کی یومیاں تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہو گئی پیر کو پانچ لاکھ پچیس ہزار شہریوں کو ویکسین لگائی گئی امید ظاہر کی سن میں کرونا کے انڈین ویرینڈ کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے لیاری کے ایک خاندان کے پانچ افراد میں انڈین ویرینڈ کی تذزیح ہو گئی ہے پالیمانی سیکٹری برائے صحت قاسم سمرو کے مطابق سن میں انڈین ویرینڈ کے پینتیس کیسز آ چکے ہیں ویکسین لگوانے والے نو افراد میں کرونا کی شدید علامات بھی پائی گئی ہیں چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے بارش سے تباہی تفصیلات جانیے کچھ تیر میں شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ملبہ ہوتیل پر آگرہ امارت تباہ ہو گئی پانچ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا بات کریں گے شہاب الدین ہمارے ساتھ ہیں شہاب ریسکیو ذرائقہ کیا بتانا ہے نقصان سے متعلق اور امدادی کاروائیوں سے متعلق جی بالکل گزشتہ رات جو شدید بارش ہوئی تھی تو شانگلہ کے علاقے الفورے کے قریب لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور ملبہ ایک ہوتل کی امارت پر گر گیا جس کے باعث امارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اسی طرح پانچ گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ہوئی اسی طرح ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ فوری طور پر انداری کا روایہ شروع کر دی گئی ہے ملبہ بھی ہٹایا گیا ہے اور اس وقت روڈ کو ویٹریفیک کے لیے کھول لیا گیا ہے تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ شہاب الدین اور مختلف شہروں میں بارش نے تباہی مچا دیا اپٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث بلین ٹری منصوبہ متاثر ہوا وادی نیلم میں ایک ہی خاندان کے تین افراد ریلے میں بہ گئے ساون کی جھڑی مشکلات کا سبق بن گئی مظافر آباد کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بھاو میں زافہ ہو گیا وادی نیلم کے گاؤں سالخلہ میں سیلابی ریلہ لوگوں کی جانوں کو آ گیا اکرم نامی شخص اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سیلاب میں بہ گیا ریسکیو ٹی میں تلاش میں مصروف ہیں علاقے میں پانی کی لائن پھٹنے سے پینے کے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے ایوبیا میں مکان گرنے سے خاتون جان بھک اور اس کا پوتا زخمی ہو گیا ایپٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بلینٹری منصوبے میں لگائی گئی نرسریوں کو نقصان پہنچا بڑی تعداد میں پودے بہ گئے سیالکورٹ کے علاقے بھٹا میں مکان کی چھت گرنے سے بچے سمیت چار افراد زخمی ہو گئے شکرگڑ میں برساتی نالا ڈیک سے نکلنے والے پانی سے رابطہ سڑک دوب گئی شہر کا درجن و دہاز سے رابطہ کٹ گیا اندرون سندھ بھی کئی شہروں میں موصلہ دھار بارش ہوئی دادو کے علاقے کیر تھر اور کچھو میں بارش کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے کئی مقامات پر گھروں میں پانی داخل ہو گیا انتظامیہ نے لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے میک میں موسمیات نے آج شام بارش کی پیش گوئی کر دی ہے ڈیریکٹر میٹ سردار سرفراس کہتے ہیں کہ جمعہ تک کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے جسر میں کٹ آف ہوئی ہوئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر جو سرکولیشن ہے کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق میں مشرقی بیر آرب شمال مشرقی بیر آرب اور جائننگ جو انگین گجرات ہے وہاں پر ایک طرح سے ہوائیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں تو سی بریز اس کے اندر ٹرپ ہو رہی ہے اس لئے گرمی ہے اور آپس بھی ہے شام تک یہ سلسلہ بیلڈ اپ ہو کہ دوبارہ چانسز ہوں گے تھنڈسٹام رین کے آج شام میں آپ توقع کر سکتے ہیں کل بھی ایسی رہے گا کہ دن میں موسم کھولے گا لیکن شام کو پھر چانسز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بیعہ بنگال جو سلو پریشر بناتا تھا وہ اس وقت سنٹرل انڈیا پر موجود ہے اس کے اثرات بھی کل شام رات سے آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سلسلہ بارشوں کا سہرائے تھر میں بارشوں نے رونک بکھیر دی حسین موسم کو بچے بھی انجوائی کر رہے ہیں چاچروں میں بارش کے بعد لوگوں نے اپنی زمینوں پر کاشتکاری شروع کر دی اس پر آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں پیاسے تھر پر ہریالی کی مسکراہت عبرِ رحمت کیا برسا مکین خوشی سے جھوم اٹھے دوروں سے جاری وقفے وقفے سے بارش کے بعد میلوں دور تک پھیلے خوشک سہرائے میں ہریالی جھلک رہی ہے جو ہڑ بھر گئے ہیں مویشیوں کو خوراک مل گئی لوگ فیملیز کے ہمراہ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں بچے بھی حسین موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں بہت برشاہت ہو رہی ہے اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہماری جو ساتھی ہے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں جو کھیتی باری کرتے ہیں یا جس کا مال مویشی ہے اس کے لیے ایک زبردست مال بن گیا جنہان اور چھاچروں میں کسانوں نے کھیتی باری شروع کر دی اونٹوں اور ٹریکٹروں کی مدد سے کاشتکاری کی جا رہی ہے کسانوں کو امید ہے کہ ساون کی یہ رت ان کے لیے ہوا کا خوشگوار جھوکا ثابت ہوگی ساتھی ریپورٹر عبدالجبار کے ساتھ رفیق الرحمان نہڑیو سماں تھرپار کر مغربی امریکہ اور کینیڈا میں گرمی کی خوفناک لہر لاکھوں اکٹ جنگلات اور قصب آگ لگنے سے جل گئے موت کی وادی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت چوون ڈگری سینٹی گریٹ ہے اب تک ایک عرب سمندری مخلوق بھی اس ہیٹ ویب میں مر چکی ہیں وزیراعظم کے مشیر برائے کفائے شیاری کا ڈبل مرات لینے کا معاملہ سامنے آگیا ڈاکٹر عشرت حسین تنخور مرات کے علاوہ آئی بی اے کراچی سے بطور پروفیسر بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں سما کے پوچھنے پر ڈاکٹر عشرت نے عزازیہ کا نام دیا مدسر نظیر کی خصوصی ریپورٹ دیکھئے ڈاکٹر عشرت حسین ایک بڑا نام برسوں ورڈ بینک میں رہنے کے بعد گورنر سٹیٹ بینک بھی بنے اس وقت وزیراعظم کے مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات و قفائے شیاری بھی ہیں مگر ان دنوں ڈاکٹر عشرت حسین کی جانب سے دوہری مرات لیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر عشرت حسین اس وقت وزیراعظم کے مشیر کے طور پر تنخواہ کے ساتھ تمام تر مرات پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بی اے کراچی سے بھی بطور پروفیسر ایمی ریٹس کئی لاکھ روپے عزازیا اور مرات بھی دے رہے ہیں جب دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے وزیراعظم کے مشیر کا منصب سنبھالا تو ادارے کی انسامیہ نے آئی بی اے کے ذمہ داران کے سامنے یہ سوال رکھا کہ وہ ڈاکٹر عشرت حسین کے دوہرے معافظوں اور مرات جاری رہنے سے متعلق کوئی فیصلہ کریں مگر آئی بی اے نے ڈاکٹر عشرت حسین کی یہ مرات جاری رکھی جب سما نے سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین سے وفاقی مشیر کی مرات کے ساتھ آئی بی اے سے بھی مرات لینے کا سوال کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا فائشاری کے ایڈوائزر ہیں ٹھیک ہے آپ ادھر سے بھی مرات مرات لے رہے ہیں اور آئی بی اے سے بھی کئی سالوں سے مرات لے رہے ہیں میں تو کوئی مرات نہیں لے رہا یہاں سے میں پروفیسر ایمیریٹس ہوں اس کا آنریریم مجھے ملتا ہے آئی بی اے سے مجھے کوئی مرات نہیں ملتی ہیں مجھے آنریریم ملتا ہے میں جیرمن سیف کا ہوں اور پروفیسر ایمیریٹس ہے آپ اس کے لیے مجھے یہاں پر آپ اس کے لیے مجھے یہاں پر مرات لینے والے ڈاکٹر عشرت حسین تو تردید کر رہے ہیں مگر مرات دینے والے نہ صرف تصدیق کر رہے ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ان کو ایک کرٹیسی گاڑی اور ایک ڈرائیور اور یہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے گاڑی آگے پیچھے روز بھاگ رہی ہوتی کیونکہ وہاں رہتے ہیں بہت کام آتے ہیں بہت معمولی سا ان کا اونر ریئیم ہے بہت ہی معمولی سا ہے اتنا ہے کہ میں بتانے نہیں چاہتا بہت معمولی سا ایک ٹوکن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اکبر زیدی نے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر عشرت حسین کو کتنا عزازیہ دیتے ہیں مگر یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عزازیہ کی رقم ہے پورے ساڑھے چار لاکھ روپے مہانہ جو سال کی تقریباً نصف کروڑ روپے رقم بنتی ہے مگر اس کے باوجود عزازیہ وصول کرنے والے اس سے زیادہ رقم نہیں سمجھتے سما نے ڈاکٹر عشرت حسین سے ساڑھے چار لاکھ روپے بطور عزازیہ وصول کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے اسے معمولی رقم قرار دیا آئی بی اے انسامیہ کی جانب سے ڈاکٹر عشرت حسین پر کی جانے والی نوازشوں پر اس لیے بھی سوال اٹھتا ہے کہ ادارے کے فنڈ کا ایک حصہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوتا ہے جس سے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آئی بی اے بھی انکار نہیں کرتے زرائی کا کہنا ہے کہ آئی بی اے سے ملنے والی مرات میں شامل گاڑی ڈرائیور اور پیٹرول بالعموم ڈاکٹر عشرت حسین کی اہلیہ استعمال کرتی ہیں جس کا مہانہ خرچ پچاس ہزار روپے ہے جو آئی بی اے اٹھاتا ہے ڈاکٹر عشرت حسین کی انہی اہلیہ کے امریکہ میں موجود اساسوں کی مالیت تقریباً دو کروڑ ڈالر کے قریب ہے آئی بی اے کی مرات سے مستفیض ہونے والی اہلیہ کے ان اساسوں کی یہ تفصیل ڈاکٹر عشرت حسین نے خود جون دو ہزار بیس کو جاری کی تھی کیمرمن فیصل اغائی کے ساتھ مدسل نظیر سماک کراچی کراچی ڈاؤ یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبان انتظامیہ اور سندھ حکمت کے خلاف احتجاج کیا ہے مطالبات کیا ہیں جان لیتے ہیں وہاں موجود سماک رمائندے ساتھ سابری ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ کیا صورتحال ہے کیا مطالبات ہیں طلبہ کے جی ہاں بلکل طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد آج سراپہ احتجاج ہے یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سینسز کے سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے ہی ادارے سے نالا نظر آتے ہیں اور آج سراپہ احتجاج ہیں کیا مطالبات ہیں کیوں احتجاج کے لیے آئے ہیں نیسے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں اور کیا مطالبات ہیں ہمیں دو سال ہم نے اپنی فیز ڈاؤ یونیورسٹی کو دیا اس کے بعد ایک ہمارے پاس نوٹیفکیشن آتا ہے جس میں یہ منشن کیا جاتا ہے کہ آپ سائی پی ایمار کے نام پہ اپنی فیز جمع کرائیں ہم کیوں جمع کرائیں جب ہم اپنے ڈاؤ اس کے نام پہ ایڈمیشن لیے تو ہم وہیں پہ اپنی فیز جمع کرائیں گے اور وہیں کی ساری فیسلیٹیز کو آویل کریں جی ہاں بلکل آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی طلبہ ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے ڈاؤ یونیورسٹی انہیں اسی کی ڈگری ایوارڈ کی جائے جو سندھ حکومت ان کے جو ادارے کو تبدیل کرنے جاری ہے اس فیصلوں کو فوری واپس لیا جائے وہ نے ان طلبہ کا کہنا اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو اعتجاج کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ سعاد کلیفٹن کراچی میں مختلف محکموں کی سرکاری گاڑیوں کا قبرستان موجود ہے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زبان نے ویڈیو شیر کی ہے کہا ہے کہ سندھ کے ٹیک سپیرز کا پیسہ گاڑیوں کی شکل میں گل سڑ رہا ہے چاہتا ہوں عوام کی پیسے کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے یہ گاڑیاں ساری نئی گاڑیاں جو ہیں سڑ رہی ہیں آتے جائیں اور آگے دیکھتے جائیں کہ سندھ حکومت بلاول زرداری جو ہے یہ ہماری قوم کے پیسوں کو کس طرح برباد کرتے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو صرف گاڑیاں دینا بانٹھنا اور یہاں پہ سڑتی رہتی ہیں کیونکہ چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹی گاڑی یہاں پہ زیادہ سڑ رہی ہے لیکن نئی نئی گاڑیاں یہ ہے اس پہ لکھا ہے سندھ کی عوام کا ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے جس کو اس صوبے کا نالائی کے علا برباد کر رہا ہے خبر دیں گے وفاقی کابینہ اجلاس کی جہاں کال ادم تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے وزیر اعظم کی زیر استدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ایسے میں کال ادم تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک لبیک پر پابندی قانون کے مطابق لگا گئی تھی کابینہ کو بریفنگ یہ دی گئی ہے پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب باس شبیر ہمارے ساتھ ہیں اب باس خبر کی تفصیل بتائیے اجلاس میں آج جو جائزہ کمیٹی تھی اس کی ریپورٹ کو منظور کیا گیا ہے اس کمیٹی نے تفصیلی طور پر ریپورٹ دی تھی جس میں ایڈیشنل سیکٹری اور دیگر اداروں جن کی ہیرنگز بھی ہوئی تھی ان کا موقف بھی سنا گیا تھا ٹی ایل پی کے لوگوں کا جس کے بعد یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے اندر آیا اور آج وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی برقرار رکھنے کی منظوری دی ہے یہ ایجنڈا وزارت داخلہ کی طرف سے آج کابینہ ایڈلاس میں پیش کیا گیا اور جائزہ کمیٹی کی ریپورٹ تفصیلی طور پر اس ریپورٹ پر بات ہوئی اور اس کو منظور کیا گیا ہے جس کے تحت پابندی برقرار رکھنے کی منظوری دی گئی ہے اباس تفصیل کے لئے شکریہ لاہور کے علاقے بکرمنڈی بند روڈ پر ڈمپنگ پوائنٹ کی بدبو نے علاقہ مکینوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے علاقے کا حال جان لیتے ہیں وہاں کی رہائشی رابعہ حسن کی زبانی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس ڈمپنگ پوائنٹ کی گندگی بدبو اور کچرے کے دھیر ہمارا استقبال کرتے ہیں سارے شہر کا کچرہ ہمارے گھروں کے سامنے ڈھیر کر دیا جاتا ہے بدبو سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن نہ کوئی ہماری سننے والا ہے نہ اس کچڑے کو ساف کرنے والا ہے میرا نام رابعہ حسن ہے اور میں نے جب سے ہو سنبالا ہے اپنے علاقے بند روڈ بکرمنڈی پر یہی سب کچھ دیکھا ہے میرا عالی حکام سے صرف یہی ایک سوال ہے کہ بند روڈ کا یہ گند کون ساف کرے گا ہمیں اس عذیت سے کون نجات دلائے گا اب ہی لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقا 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 موسیقا